شادی میں بلا وجہ تاخیر زنا اور فحاشی کی بہت بڑی وجہ شادی میں بلا وجہ تاخیر ہے ماں باب سوچتے ہیں کہ بیٹا پڑے گا پھر نوکری کر کے گھر بنائے گا تب شادی کی جائے گی اور اس میں بچے کا عمر تیس سال کی ہو جاتی ہے بعض مرتبہ بڑے لڑکی کی شادی میں تاخیر ہوتی ہے تنیچے کے تین بھی جوانی کا عمر کو پہن چکے ہوتے ہیں بعض مرتبہ لڑکی کی آئیڈل کی تلاش میں ہوتے ہیں اور انہیں اپنی من پسند کے اور پر ہی نہیں مل رہی ہوتی بعض مرتبہ بڑے بھائی سوچتا ہے کہ میں چھوٹے بھائی بہنوں کی شادی پہلے کر لو بعد میں خود شادی کر رہا ہوں گا اور اسی میں اس کے عمر چالیس سال ہو جاتی ہے ملک کیلئے شادی کی بہترین عمر پچیس سال ہیں اور عورت کیلئے بہترین عمر اٹارہ سال ہیں جتنی دیر ہوگی اتنے ہی برائی کی امکانات بڑھتی جائے گی بچی جوان ہو جائے اور ما باب شادی میں تاخیر کرے تو بچی جتنی جنسی گناہ کرے گے ما باب اس کی سزا میں شریک ہوں گے حضرت عریر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے میری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں میں جلدی کرنے کی تلقین فرمائی نمبر ایک نماز پڑھنے میں جب وقت ہو جائے نمبر دو ملدکو دفن کرنے میں نمبر تین لڑکی کا نکاح کرنے میں جب جوڑ کا خواہن مل جائے بعض گروں میں لڑکیاں پچی سال کے عمر کو پہنچ جاتی ہیں مگر ما باب آئیڈل رشتی کی تلاش میں لگے ہوتے ہیں اتنی تاخیر بہت زیادہ نقصان دے ہوتی ہیں ہماری بزرگ اگر معلوم کر لیتے کہ فلان گر میں جوان لڑکی موجود ہے ما باب شادی میں سستی کر رہے ہیں تو شخص کی کوئی سے پانی بھی نہیں پیتی دیں لڑکی کی شادی تاخیر سے کی جائیں تو اس میں ایک نقصان یہ ہے کہ شادی کے بعد اس کے بچے کی ولادت میں مشکلات پیش آتی ہے اگر لڑکی کی شادی دیر سے کی جائے تو لڑکی جنسی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں کسی نے کسی طریقے سے اپنی شہود کی پیاس بجاتے رہتے ہیں جب شادی ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہی کہ بیوی سے جمع کی لائق ہی نہیں لڑکا اگر پندرہ سال کے عمر میں بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے تیس سال کے عمر تک عفیف رہنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ترین کام ہے وہ ما باب سے چوری چپے کسی نہ کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات استوار کرے گا اسی طرح اگر لڑکی کا عمر پچیس سال ہو جائے تو وہ بھی چپے عشنائی کے لیے قدم اٹھائے گی ما باب کے ناک کے نیچے دیا جلائے گی نوکری پیش خواتین کے شادی میں اکثر و پیشتر تاخیر ہو جاتی ہے جو بہت خطرناک ہوتی ہیں بعض دیہاتوں میں لڑکیوں کے شادی ہی نہیں کی جاتی تاکہ جائدہ تقسیم نہ ہونے پڑے بعض جاہل لوگ لڑکی کے شادی قرآن سے کر دیتے ہیں یہ کتنی واہیات بات ہیں حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کو معلوم ہوا کہ کسی گھر میں فلاہ لڑکی موجود ہیں مگر ما باب شادی میں سستی کر رہے ہیں انہوں نے لڑکی کے والدہ سے کہا کہ اس کی جلدی شادی کر دو ماں نے کہا ابھی اس کے عمر ہی کیا ہے موسید دودھ کی خوشبو آتی ہے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا بی بی اگر دودھ پڑ گیا تو بدبو بھی آئے گی اور پھر یہ دودھ انسانوں کی بجائی کتوں کی کام آئے گا موسید دودھ پڑ گیا